موسیقی السلام علیکم سامین محترم جانکاری انفرمیٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سامین محترم سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کے سب سے مضبوط اور زیادہ عرصے تقائم رہنے والی سلطنت دین برے آزموں پر پھیری اس سلطنت کو جن کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے ایسے قابل اور عظیم فرما رواہوں سے نوازا جنہوں نے اس کی شان و شوقت کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا آئیے بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ پہلے امیر عثمان غازی کی زندگی سے متعلق لیکن ویڈیو کے آغاز سے قبل میرے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو جا کر نیٹی کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی مہنشتی رہے خواتینوں حضرات بلندی عثمانیہ کے پہلے امیر عثمان غازی کے عباو اجداد اجداد کا تعلق اردستان سے تھا اور وہ پیشے کے اعتبار سے چرواہے تھے جب جنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوا تو یہ وہاں سے نقل مکانی کر کے اعتقرل نامی شخص کی خیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناتولیا جاب سے یہ قبیلہ سو خاندانوں اور چار سو گرسواروں پر مستمل تھا اس وقت اس علاقے میں ترک نسل جنہیں سلجوگی کہا جاتا تھا کی حکومت قائم سلجوگی حکومت اپنے عروج کا دور گزار چکی تھی سلجوگی حکومت جس نے عالم اسلام کو الف ارسلان جیسے سبوتوں سے نوازا جس نے پندرہ ہزار کے لشکر کی مدد سے رومیوں کے ایک لاکھ کے لشکر کے جمع غفیر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور رومیوں کو اپنا واش گزار بنا دیا مگر اب یہ حکومت ایک طرف تاتاری یعنی منگولوں اور دوسری طرف رومی فوج سے برسر پیکار ہو کر روز بر روز اپنے زبال کی طرف گامزن تھی جب ارتغرل اپنے مختصر سے گروہ کے ساتھ اناتولیا پہنچے تو یہاں دو گروہوں کے درمیان خون ریس جنگ جاری تھی ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار جبکہ دوسری طرف سلجوکیوں کی چھوٹی سی فوج تھی ارتغرل چونکہ فطرہ دم بہت بہادر انسان تھا اس لیے اس نے چھوٹے گروہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا قسمت اس کے ساتھ تھی اس لیے فتح نے اس کے قدم چھوڑی سلجوکی سلطان الہدین نے ارتغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اناتولیا کی مغربی سرحدوں پر اسے اور اس کے قبیلے کو جاگیر عطا کی اس طرح سلطان الہدین کو بھی اپنا طاقتور حلیب مل گیا سلجوکیوں کی منتشر ہوتی خوت کے باعث ان کے کئی عمرہ خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے لیکن ارتغرل نے کبھی الہدین سے بغاوت کا گمان نہ کیا چونکہ وفاداری اس کے خون میں شامل تھی ارتغرل نے ہر مقام پر الہدین کا ساتھ دیا سن بارہ سو اٹھاون عیس مین اس سال کو مسلمانوں کے بردترین زیوال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس سال حلاق خان بغداد پر حملہ کیا اور اسے صفحہستی سے مٹا دیا مسلمان عورتوں اور بچیوں کو غلام بنا لیا گیا جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی کھوپیوں کے منار قائم کیے گئے علوم و فنون کے براقص تباہ کر دیئے گئے علماء کو تہدیق کر دیا گیا غرض یہ کہ ظلم کی ایسی داستانیں رقم کی گئیں کہ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب شاید وہ پہلے سا مقام حاصل نہ کر پائیں گے مگر تقدیر ان پر ہس رہی تھی کیونکہ اسی سال یعنی سن بارہ سو اٹھاون عیسوی میں اتغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا مستقبل میں اس لڑکے کی نسل سے ایسی قوت تشکیل پانا تھی جس سے مقابلے کی سکت ایشیا جورپ بلکہ دنیا میں کسی کے پاس نہ تھی عثمان عداب و اخلاق اور ذہانت میں اپنے باپ سے کسی صورت پرمنا تھا اپنے باپ کی طرح یہ بھی سلجوکیوں کا وفادار رہا نوجوانی کے دنوں میں عثمان حصول تعلیم کی غر سے ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اس بزرگ کی ایک نہائیت حسین اور خوبصورت سابزادی تھی جن کا نام ماؤل خاتون تھا جب عثمان نے ماؤل خاتون کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا عثمان نے اس بزرگ سے ماؤل خاتون سے شادی کی پیشکش کی مگر اس بزرگ نے عثمان کی اس پیشکش سے اکار کر دیا اس کے بعد ماؤل خاتون خوبصورتی اور تعلیمی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کئی عبرا اور سرداروں جو اسے شادی کی پیشکش کی جو عثمان سے رکھے اور جاہو جلال میں بہت زیادہ تھے لیکن اس بزرگ نے ان سب کو انکار کر دیا ایک راہ عثمان نے خواب دیکھا ایک چاند حلال کی صورت میں اس عثمان بزرگ کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا اور پھر اس کے پہلوں سے ایک بڑا درخ ممدار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں گہر و بر پر چھا گئیں درخ کی جڑ سے چار بڑے دریان دجلہ، فراد، درائے نیل اور درائے دھینیوں گہر رہے تھے اور چار بڑے پہاڑ کوئے کاف، کوئے بلکان، کوئے دور اور کوئے املک اس درخ کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے پھر یکم ہوا چلی اور اس درخ کی شاخوں سے پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم و شان شہر کی جانب چلی جو دو بڑے آزموں اور سمندروں پر باقے تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اس نے یہ خواب اپنے بزرگ کو جا کر سنایا تو اس جہاندیدہ شخص نے عثمان کے عظیم و شان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس کی اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کو پبول کر لیا ابھی تک عثمان سلجوکی کے جگیردار کی حیثیت سے جانا جاتا تھا لیکن سن تیرہ سو میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملے کے ذریعے سلجوکی حکومت کا خادمہ کر دیا اور سلطان علاہ الدین مارا گیا اب عثمان مکمل طور پر خود مقتار تھا شرعاتی دور میں جنگو جدل کی رجائے عثمان اپنے حقوق کی اتظامات میں مصروف رہا اسے اس کی رحم ڈلی اور انسام پسندانہ صفات کی بنا پر احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور یہاں تک کہ اسے مسلم اور غیر مسلم کمٹے میں پذیرائی حاصل ہوئی جبکہ دوسرے سلداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سے تعبیر کیا اور رومی قلداروں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ آور ہوئے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی ہماکت ثابت ہوئی عثمان نے یکے بعد دیگرے مفتباق سلداروں کو شکست سے دوچار کیا اور قلعے پہ قلعہ فتح کرتا چلا گیا یہاں تک کہ قیمہ حصار کے مقام پر شہنشاہِ قسطنطنیہ فوجوں سے اس کا سامنا ہوا اللہ تعالی نے اسے ادھر بھی کامیابی سے ہم کنار کیا اس کے بعد رومیوں نے تاتاریوں کو عثمان کے خلاف جنگ کے لیے اٹھایا اور عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اور خان جو مستقبل کا سلطان تھا کوئی مقابلے کے لیے بھیجا اور اس کے بیٹے نے بھی اپنے بات کے نقشے قدر پر چلتے ہوئے تاتاریوں کو ایسا شکست سے دوچار کیا کہ وہ دوبارہ اس عرف نہ بھٹکے رومیوں کے علاقے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسہ شہر کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ دس سال تک جاری رہا یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو بلایا اور وسیحت کی کہ وہ بروسہ شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے اب یہ ایک بیٹے کے لیے اتحان تھا اور جو کام اس کا باپ دس سال میں نہ کر پایا وہ چند دنوں میں کر گزرا بروسہ شہر فتح ہوا اور امیر عثمان کو ادھر دفن کیا گیا عثمان نے اس سلطنت کی بنیاد نہائیت نیتی سے رکھی تھی جس کا مقصد ترویج اسلام تھا اس لیے اس کی سلطنت تاریخ خاص و نہرہ باپ بند گئی اس کی تلوار ہر آنے والے نئے بادشاہ کی موت کے ساتھ باندھی جاتی اور یہ دعا کی جاتی کہ اللہ تعالی اس کو بھی اس بات سے احساب عطا کرے خواتین و اضلاح یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو کے آنے تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ لے کے باہن موسیقی